موسیقی اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے کچھ سکولی بچے یہ کپارا پبلک سکول کپارا میں پڑھتے ہیں پہلے تو یہی کی دو سال کے بعد سکول آئے بہت خوشی ہوئی اور یہاں پہ جیٹرز نے بہت اچھے سے ویلکم کیا بہت اچھا لگا پہلے کل شام سے ایکسائیٹمنٹ تھی یونیفورم نکال کے رکھی تھی سب کچھ کل شام سے ایکسائیٹمنٹ تھی کہ سکول آنا ہے کل تو جب آئے دب دیکھا کہ یہاں پہ اچھے سے ویلکم کیا جا رہے ہیں ٹیچر سے بہت ریسپیکٹ مل رہی ہے تو بہت خوشی ہوئی جی آج جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ دو تین سالوں کے بعد سکول آ رہے ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور ہمارے ٹیچرز ہمیں بہت اچھے سے ویلکم کیا اور جہاں تک بہت ہے ہم جب گھر میں تھے تو آن لائن کلاس پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ملتا تھا بات سٹل ہمارے ٹیچرز نے ہمیں بہت دیا تھا آن لائن کلاس میں لیکن سٹل یہ ہماری پرابلم تھی ہمیں نیٹ ورک اشو ہوتا تھا یہاں کوئی مطلب پور فائمی سے بلانگ کرتا تھا وہ افورٹ نہیں کرتا تھا انڈرائیڈ فون سو اس کی وجہ سے ہمیں آن لائن کلاس میں بہت دکت ہوتی تھی کانسرٹس کے لئے نہیں ہوتے اور آج ہمیں بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے فین ڈریمہ ہو رہا ہے یہاں پر سب ہی ٹیچرز سٹوڈنٹس اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم سکول آئے پھر سے رجوان کیا مطلب بہت ٹائم کے بعد اپٹر گراب آف 3 years مطلب ہمارا جو ویلکم کیا ہے مطلب ہمارا جو ویلکم کیا ہے ہم نے فیڈنٹس کے ساتھ کھیلا خودا مطلب ہم نے ٹیچرز سے ملے سوڈنٹس سے ملے everything was literally awesome مطلب ہم نے پتہ ہم نے آن لائن کلاس دی مطلب ہمارے ٹیچرز ہم نے بیس فیکلٹی ہمیں پروائیڈ کی چاہے آن لائن ہو چاہے آف لائن ہو بہت ور آرسم مرے نام ہے فرہین وانی اور ہم ریلی ثانکفل ہم نے ہمیں اتنے اچھے سے ویلکم کیا like it was really unexpecting اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے and i hope ہمارا جو اگلا سال ہو یہ کووڈ کی وجہ سے برباد نہ ہو کیونکہ ہم بہت خوش ہیں ہماری جو ہے پھر ختم ہو جاتی ہے and مجھے اتنا ایکسپیکٹ نہیں تھا ہماری ٹیچرز ہمیں اتنی خوشی سے ویلکم کریں گے اور ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں ہم دو سال گھر پہ رہ رہے کہ بہت زیادہ بور ہو گئے ہیں پک چکے ہیں and اب شاید وہ ہمارا من بن چکا ہے کہ ہم سٹڈی کریں کچھ سیکھیں کچھ پڑھیں تو میری بس یہی گزارش رہے گی اور میری hope بھی ہے کہ یہ سال اب ہمارا اچھے سے گزرے اور آئندہ والے سال بھی اچھے سے گزرے and i'm really thankful یہ تو بڑی مسارت کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج بہت طویل مدد کے بعد ہم اپنے بچوں کو پھر ایک بار اپنے سکول میں دیکھ رہے ہیں اور ان کا خوش آمدید کرتے ہیں اور انہی کے آنے سے یہاں تو باہر سی لگ رہی ہے ورنہ تو یہ لگ رہی کہ ویرانی ہے ویرانی ہے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین بریک کے بعد جو پہلی ویو تھی اس کوویڈ نائنٹین کی اور جو کرنا ویرس کی دوسری ویو تھی او میکران اس کے بعد بچے آج سکول آ رہے ہیں دیکھا کہ سارے بچے جو ہیں ان کے موہ پہ خوشی و خوشی محسوس ہو رہی ہے تو یہی مسیج ہے کہ بچے جو ہے یہ پچھلے دو تین سالوں سے سٹرس میں رہے ہیں گھر میں بیٹھ چکے ہیں آن لائن کلاسز تھے لیکن اس سٹرس سے نکالنا ایک ٹیچر کا کام ہے تو میری میں ایز ای ٹیچر میری ٹیچر کمیونٹی سے یہ درخواست ہوگی کہ جو یہ پہلا ویک ہے سکولنگ کا اس میں آپ اس ویک کو ایز ای ویک آپ ہیپینس منائے اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے کوپارا پبلیس سکول کے ایڈمیسٹریٹر محمد شفیوانی صاحب ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آج طویل عرصے کے بعد جو سکول کھل گئے اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہے ہمارے لئے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج بہت عرصے کے بیعت ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر سکول میں ہیں تو یہ آج کا موقع ہمارے لئے اور ہمارے اسادہ کے لئے عید سے کم نہیں ہے اور صویرے سے ہم نے دیکھا کہ بچوں میں زبردست جو شکروش پایا جاتا ہے تو ہم نے ایک پچھلے ایک ہفتے سے ہمارے سکول کے تمام اسادہ پوری ایڈمیسٹریشن سکول کے صفائی ستھائی اور باقی ایرنجمنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور الحمدلہ آج کے دن کے لئے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور جو ہی بچے آنے شروع ہو گئے تو بچوں کو بہت ہم نے دیکھا کہ وہ زبردست خوشی محسوس کر رہے تھے اور ہمارے اسادہ بھی زبردست خوشی محسوس کر رہے تھے کہ بہت ہمارے بچے ہمارے پاس ہیں تو جہاں تک یہ بیچ کا گیپ کا سوال ہے تو بہت نقصان سے دوچار ہوئے ہم ہمارے جو بچے ہیں لیکن اب ہماری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو روٹین کا جو ایک ایڈمیک ہمارا سلسلہ وہ چلے گا ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ریمیڈیل کلاسی بھی ان کو دینے گے اور کچھ ایڈیشنل کلاسی بھی دینے گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو ایک ایک ایڈمیک لاس ہوا ہے اس کا کمپنسیشن ہو جائے واقعی تعلید میں آج دو سال کے بعد پھر رونک واپس لوٹ آئی ہے بہت خوشی کا مقام ہے بچوں کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی کیونکہ دو سال ہو گئی سکولوں کے سہنوں میں بچوں کی مترنم آواز جس میں وہ پریئر پڑھا کرتے تھے دو سال سے یہ سکول یہ سہن سکول کے سہن ان چیزوں کو ترستی تھی لیکن آج دو سال کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر سکول کھل گئے ہیں امید ہماری ہے کہ وہ رونکے دوبارہ باہل ہو جائیں گی وہ چیزیں جن سے ہم دور دو سال رہے پھر ہمیں لوٹ کر آئیں گے پھر بچوں کے نگمے بچوں کا آنا جانا ان رستوں پر بچوں کا چلنا اپنی توتلی زبان میں کچھ کہنا جو کچھ بھی تھا بچوں کا اسادزہ کے ساتھ گل مل جانا یہ سب چیزیں واپس لوٹ رہا رہی ہیں اور ہم اس چیز کو خوش سے محسوس کر رہے ہیں بچے بھی خوش ہیں اس کیلئے سکول میں سکول میں تیاری بھی کی گئی ہے اور اس تیاری کے ساتھ ہی آج بچوں کو ویلکم کیا گیا وادی کشویر میں آج طویل عرصے کے بعد سکول کھل گئے جس کی وجہ سے بچوں اور اسادزہ میں خوشی کی لہر ہے اور سکول انتظامیہ کی جانب سے بچوں کا والحانہ استقبال کیا گیا 2019 سے آج تک پراشوب حالات کی وجہ سے زیادہ تر سکول بند رہے اور بچوں کی تعلیم جو ہے وہ متاثر رہی اب یہی دعا کرتے ہیں کہ حالہ سازگاہ رہے تاکہ جو بچوں کی نقصہ تعلیم نقصان ہے اس کی کسی حد تک برپائی ہو سکے سکول کھلنے کے حوالے سے آپ سن رہے تھے بچوں اور اسادزہ کے تاثرات کفارہ سے میں ہوں فیضان پریشی